بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں ما ولا برماضی برائے نفیمی آیت کل کے سبق میں بٹا آپ نے ماضی کے وزن پڑے مزارے کے وزن پڑے کل کے سبق میں یہ بھی بتایا کہ ماضی کے وزن فعالہ فعیلہ فعولہ تین آتے ہیں اور صاحبی کتاب نے یہ بھی بتایا کہ فعالہ کا مزارے آئے گا تو کتنے طریقے سے آئے گا فعولہ کا مزارے آئے گا تو کتنے طریقے سے آئے گا فعیلہ کا مزارے آئے گا تو کتنے طریقے سے آئے گا یعنی جو آپ نے منشعب کے اندر ابواب پڑے ہیں نا سلاسی مجرد کے چھے ابواب جو آپ نے پڑے ہیں وہ چھے ابواب کے ماضی اور مزارے صاحبِ کتاب نے کل کی سبق میں بتا دیئے تھے ساتھی ساتھ ماضی مصبت کی گردانے بھی این کلمے کے فتح این کلمے کی کسرہ این کلمے کے زمبے کے ساتھ یعنی تینوں حرکتوں کے ساتھ ماضی معروف اور ماضی مجھول مصبت کی گردانے بھی کل آپ کو صاحبِ کتاب نے دکھائی تھی آپ لوگوں میں سے سبی نے امید ہے کہ ماضی کی گردانے یاد کر لی ہوں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ گردانے کچھ بچوں سے سن لو مصبت ماضی مصبت معروف کی گفتگو تھی اور ماضی مصبت مجھول کی گفتگو تھی آج ہم گفتگو کریں گے اس بات پر کہ ماضی منفی معروف یا ماضی منفی مجھول یعنی ماضی کو منفی کیسے کرتے ہیں مصبت ماضی مصبت وہ ماضی ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا جس سے سمجھ میں آئے اور ماضی منفی وہ ماضی ہوگا جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آئے ٹھیک ہے یعنی نفی ہو جائے گی نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آئے گا گزرے ہوئے زمانے میں تو اسے ماضی منفی کہیں گے بیٹا ماضی کو منفی بنانے کا طریقہ کیا ہوگا بلکل آسان عربی زبان میں ما اور لا می ملف زبر ما لا ملف زبر لا تو ما اور لا یہ دو حرف ایسے ہیں کہ فیل ماضی پر جب یہ آتے ہیں یا فیل مزارے پر جب یہ آتے ہیں تو بیٹا یہ نفی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں یعنی یہ تو نفی کے لیے ویسے ہی ہوتے ہیں لیکن ماضی پر جب آ جائیں گے تو ماضی کو مصبت کو منفی کر دیں گے مزارے پر آ جائیں گے تو مزارے کو بھی مصبت کو منفی کر دیں گے تو ماضی پر ابھی تو ہم گفتگو ماضی کی کر رہے ہیں کہ اگر ماضی مصبت کی گردان جو آپ نے پڑھی فعالا فعالا فعالو فعالت تو فعالا کا معنی تھا اس نے کیا فعالا ان دونوں نے کیا فعالو ان سب نے کیا اب اسی پر بیٹا ہم ما داخل کر دیں اور ہم کہیں ما فعالا تو معنی ہوگا اس نے نہیں کیا ما فعالا ان دونوں نے نہیں کیا ما فعالو ان سب نے نہیں کیا اسی طریقے سے آخر تک چلے جاؤ ما فعالتو ما فعالنا میں نے نہیں کیا ہم سب نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو ما دیکھو ہم نے ماضی مصبت پر داخل کیا ماضی مصبت کے سیغوں کے شروع میں ما لے کر آگئے تو وہی ماضی منفی بن گیا اب جب ماضی منفی بن گیا اب ماضی منفی کو سمجھنا یا ماضی منفی بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا ٹھیک ہے ایسی لا داخل کر دو فعل ماضی پر اور آپ کو لا فعالا لا فعالا لا فعالو اس طریقے سے بھی کر دو ما نا وہی ہوگا اس نے نہیں کیا ان دونوں نے نہیں کیا ان سب نے نہیں کیا لیکن بیٹا ماضی پر جب لا آتا ہے تو ہر جگہ لا نہیں آ جائے گا ماضی پر ما تو ماضی پر آتا ہی ہے نفی کے لیے لیکن لا ہر جگہ نہیں آئے گا لا جب ماضی پر آپ داخل کریں گے تو ماضی پر داخل کرنے کے لیے وہ لا کی شرط یہ ہے کہ سیغے ماضی لا کے ساتھ ماضی کے سیغے وہاں پر مکرر ہوں لا کے ساتھ جیسے لا صدقہ ولا صلہ لا صدقہ تو دیکھو صدقہ ماضی کا سیغہ ہے صلہ بھی ماضی کا سیغہ ہے اب یہاں پر لا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں لا کا ذکر ہے یہاں پر لا صدقہ ولا صلہ تو جب تک ماضی کے سیغے کی تقرار نہیں ہوگی اس وقت تک بیٹا لا کا استعمال ماضی میں صحیح نہیں ہوگا تو ماضی میں ماضی کو منفی بنانے کیلئے اگر آپ کو لا کا استعمال کرنا ہے تو اس شرط کے ساتھ آپ استعمال کریں گے کہ لا کو سیغے ماضی کے ساتھ مکرر کریں گے جیسے کہ لا صدقہ ولا صلہ اور یہ شرط ما کے اندر نہیں ہوگی ما بغیر تقرار کے آتا ہے جیسے ما فعالہ اب یہاں پر لا فعالہ ہم نہیں کہیں گے اگر کہیں گے تو ہم ایسے کہیں گے لا ضربہ ولا اکرمہ نہ مارا نہ تعظیم کی ایسے اگر ہم کہیں تقرار کے ساتھ تب تو لا کا استعمال کریں گے ورنہ تو لا کا استعمال ماضی میں نہیں کریں گے بلکہ ما کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے فرماتے ہیں ما والا برماضی برائے نفی میایت ما اور لا ماضی پر نفی کے لئے آتے ہیں مگر شرطِ دخولِ لا برماضی اِس فرماتے ہیں لیکن لا کا ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ بے تقرار نمی آیت کہ بغیر تقرار کے نہیں آتا ہے جب تک مقرر نہیں کیا جاگر نہیں آئے گا جیسے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا فَلَا صَدَّقَ تو اس نے نہ تصدیق کی ولا صلح اور نہ ہی نماز پڑھی جیسے ہم کہیں زید نے نہ کھایا نہ پیا نہ کھایا نہ پیا تو ہم کہیں گے فَلَا أَقَلَا وَلَا شَرِبَا تو نہ اس نے کھایا نہ پیا ٹھیک ہے تو تقرار ہم نے کر دی تو لا لے کر آگئے ماضی پر اور اگر ہم تقرار نہ کرے تو ہم لا نہیں لائیں گے نفی کے لیے ماضی پر بلکہ ما لے کر آگئے یاد ہو گیا ہوگا اب جب ماضی مصبت کو منفی بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ ان کے شروع میں ما یا لا داخل کر دو تو ماضی منفی بن جاتا ہے تو بیٹا ماضی منفی کی بھی ویسی گردان ہوگی اب ماضی منفی معروف کی گردان ماضی منفی مجھول کی گردان ہے نا یہی سب گردانیں ہوں گی نا تو جیسے سیغے تیرہ سیغے پہلے آپ نے پڑھے ویسی تیرہ سیغے ان کے بھی بنا لینا صاحب کی کتاب وہی اشارہ کر دے رہے ہیں فرماتے ہیں نفی فیل ماضی بارو فیل ماضی معروف منفی کی گردان دے ہو ما فعلا ما فعلا ما فعالو اور تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھ لو ما فعلا ما فعلا ما فعلو اور زمے کے ساتھ بھی پڑھ لو ما فعلا ما فعلا ما فعولو تا آخر آخر تک ایسے پڑھتے چلے جاؤ ایزا لا فعلا لا فعلا لا فعلا لا فعلو الى آخر تا آخر آخر تک چلے جاؤ یعنی اللہ کو داخل کر کے لیکن یاد رکھنا یہ تو انہوں نے سمجھانے کیلئے ایک مثال دے دیئے برنہ وہ بات یاد رکھنا کہ لا فعل ماضی پر آئے گا تب ہی جبکہ تقرار ہوگی ایسی اسی کو این کلمہ کے فتح کے ساتھ لا فعلا پڑھا تھا بیسے این کلمہ ایک زمبے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو لا فعلا لا فعلا کسرے کے ساتھ بھی تینوں وزن کے ساتھ ایسی گردان کر لو نفی فعل ماضی مجھول فعل ماضی مجھول کی نفی کی مثال گردان جیسے ما فعلا ماضی مجھول تو ایک ہی وزن پڑھاتا ہے فعلا کے وزن پڑھ تو وہی اسی پر ما داخل کر دو ما فعلا ایسی لا لا فعلا آخر تک ایسی گردان کر دو متقلب تک کر لوگے نا گردان مزارے را یازدہ سیغہ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں مزارے کے گیارہ سیغیں بیٹا سیغیں تو سب اتنے ہی ہوتے ہیں جو چودہ سیغیں میزان میں پڑھے نا ماضی کے چودہ سیغیں مزارے کے چودہ سیغیں سیغیں تو وہ چودہ ہی ہوتے ہیں لیکن صاحب کتاب نے ماضی کے چودہ کے بجائے تیرہ سیغیں ذکر کیے کیوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ مونس حاضر دونوں میں تسنیہ ایک سا آ رہا ہے فالتوما تو دونوں جب ایک ہی سے آئے تو ایک ہی کو ذکر کر دیا جب ایک کو ختم کر دیا ایک کو ذکر کیا تو چودہ کے بجائے تیرہ رہ گئے اب مزارے میں بھی بیٹا مزارے میں جو سیغیں ایک سے آتے ہیں صاحب کتاب ان سیغوں کو ختم کر کے اور فرمائیں گے کہ کل گیارہ سیغیں آنگے فیل مزارے میں گیارہ سیغیں صرف آپ کون سے ختم کیے تو آپ مزارے کی گردان کرو تو مزارے کی گردان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے سیغیں ایک سے ہیں تو ظاہر بات ہے جتنے سیغیں ایک سے ہوں گے ان میں سے صرف ایک چھوڑیں گے اور باقی سب ہٹا دیں گے تو گیارہ رہ جائیں گے اب دیکھو گردان کر کے دیکھتے ہیں فیل مزارے معروف یہ تو تینوں سیغے ٹھیک ہیں مذکر غائب کے تین سیغے ہو گئے پہلا واحد مذکر غائب کا دوسرا تسنیہ مذکر غائب کا تیسرا جمع مذکر غائب کا تفعلو تفعلان یفعلنا یہ مونس غائب کے تینوں سیغے ہو گئے پہلا واحد مونس غائب دوسرا تسنیہ مونس غائب تیسرا جمع مونس غائب ٹھیک ہے نا اب اب کیا ہونا چاہیے واحد مذکر حاضر تفعلو آتا ہے لیکن دیکھو جب واحد مذکر حاضر بھی تفعلو آتا ہے اور واحد مونس غائب کا سیغہ بھی تفعلو ہی کے وزن پر ہے تو دونوں ایک سے ہو گئے اس لیے واحد مذکر حاضر کا سیغہ تفعلو انہوں نے ختم کر دیا ایسے ہی واحد تسنیہ مذکر حاضر کا سیغہ تفعلانے آئے گا اور جمع مونس غائب کا سیغہ بھی تفعلانے آیا تو وہ بھی ایک ہی صورت کے ہو گئے اس لیے جمع تسنیہ مذکر حاضر کا سیغہ انہوں نے ختم کر دیا دو سیغے ختم کر دیئے چودہ میں سے دو ختم ہو گئے بچے بارہ اب تفعلو نا جمع ذکر کر دیا اور واحد مونس حاضر تفعلینا ٹھیک ہے اب تفعلینا کے بعد بھی تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر کیا آئے گا تفعلانے تو تفعلانے تو پہلے سے پہلی آ چکا ہے تو ایک یہ بھی پہلی والی شکل کا ہو جائے گا تو اس کو بھی ختم کر دیا تفعلنا جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے افعلو نا فعلو تو سب اس سیغے سمجھ مانگئے تو تین سیغے صاحب کتاب نے ختم کر دیئے کیوں اس لیے کہ وہ ایک ہی شکل اور ایک ہی صورت کے ہیں ایک سے ہیں اس لیے ان کو الگ سے بیان کر دیئے کی ضرورت نہیں تھی ہر آدمی ایک سیغہ ذکر کر دیا تفعلانے سمجھ جائے گا کہ اس کا بھی تسنیہ اسی وزن پر آئے گا اس کا بھی تسنیہ اسی وزن پر آئے گا فرماتے ہیں کہ یہ یا فعلو یا فعلانے یا فعلونا جو گردان ابھی ہم نے پڑی چاہو آہ آپ پوری گردان وہ یاد کر لینا یا فعلو یا فعلانے یا فعلونا تفعلو تفعلانے یا فعلنا تفعلو تفعلانے تفعلونا تفعلین تفعلانے تفعلنا افعلو نا فعلو پورے چودر سیغے یاد کر لینا چاہو تو چاہو تو یہاں پر میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ کون 바� trustworthy کون سے سیغوں کنوں نے حضف کیا ہے فرماتے ہیں یہ یفعلو یفعلانے جو گردان پڑھی اس کو ہم تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یعنی فعل مزارع عین کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے یفعلو عین کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے یفعلو جیسے کہ یزربو اور عین کے فتح زمے کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے کہ یفعلو جیسے کہ یکرومو تو تینوں حرکتوں کے ساتھ آپ اس کی گردان کر لیں گے فرماتے ہیں بحرکات سلاسہ عین این کی تینوں حرکتوں کے ساتھ یفعلو 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 فرماتے ہیں کہ ان سیغوں میں سہ سیغہ اولا برائے مذکر غائب پہلے تین سیغے مذکر غائب کے لئے ہیں پہلے تین سیغے کس کے ہیں مذکر غائب کے یفعلو یفعلان یفعلو مذکر غائب کے تین سیغے ہو گئے اول واحد پہلا سیغہ یفعلو وہ واحد مذکر غائب کا ہے دوم تسنیہ اور دوسرا سیغہ یفعلان ہے یہ تسنیہ مذکر غائب کا ہے یعنی یا فعلونا وہ جبہ مذکر غائب کا ہے جبہ مذکر غائب کا فرماتے ہیں کہ یہ تین سیغوں کے بعد بعد ازائیں ان تین سیغوں کے بعد سہ سیغہ مونس غائب ہے تین سیغے مونس غائب کے ہیں اور تین سیغے جو مونس غائب ہیں فرماتے ہیں بہمون وزا اسی طریقے پر یعنی پہلا سیغہ واحد مونس غائب کا دوسر سیغہ تسلیم مونس غائب کا تیسر سیغہ جبہ مونس غائب کا فرماتے ہیں منگر دران تفعالو برائے واحد مذکر حاضر نے زائد لیکن کہہ رہے ہیں کہ دران یعنی مزارے کے اندر دران اس میں یعنی مزارے میں مگر دران مگر اس میں یعنی مزارے میں تفعالو کا جو وزن ہے واحد منس غائب کا جو وزن ہے تفعالو کہہ رہے ہیں کہ یہی وزن برائے واحد مذکر حاضر نے زائد یہی واحد مذکر حاضر کا بھی وزن آتا ہے جب یہی آتا ہے تو اس لئے واحد مذکر حاضر کا الگ سے سیغہ ذکر نہیں کیا فرماتے ہیں پس آن بجائے دو سیغہ لہذا یہی تفعلو ایک ہی دو سیغوں کی جگہ پر ہے تو ایک کو حضف کر دیا تو دو کی جگہ پر ایک ہی ہو گیا تو اس لیے اب ایک کو حضف کیا تو اب ہو گئے چودہ کے وجہ تیرہ سیغے ہو گئے ایسی فرماتے ہیں تفعلانے براہ تسنیہ مذکر حاضر و موننس حاضر نیز آیا اور تفعلانے جو ہے جو کہ تسنیہ موننس غائب کا ہے تفعلانے یہی تفعلانے تسنیہ مذکر حاضر اور تسنیہ موننس حاضر کے بھی آتے ہیں تو وہ بھی دونوں سیغے اسی کی طرح ہو گئے اس لیے ان دونوں سیغوں کو ہٹا دیا تو تین سیغے ہٹ گئے تو چودہ ازمہ سے تین ہٹا دو تو گیارہ ہی سیغے تو بچے اس لیے بتایا تھا کہ مزارع کے گیارہ سیغے آتے ہیں فرماتے ہیں پس آن بجائے سہ سیغہ لہذا تفعلانے یہ تین سیغوں کی جگہ میں ہے فرماتے ہیں اس کے بعد تفعلونا سیغے جمع مذکر حاضر یہ تفعلونا سیغے جمع مذکر حاضر ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تفعلینا واحد موننس حاضر یہ واحد موننس حاضر کا سیغہ ہے و تفعلنا جمع موننس حاضر اور تفعلنا یہ جمع موننس حاضر کا سیغہ ہے فرماتے ہیں اس کے بعد دو سیغے بچے ایک افعلو ایک نفعلو تو کہہ رہے ہیں کہ افعلو واحد مذکر و موننس متقلم افعالو جو ہے وہ واحد کے لیے ہے کس کے لیے واحد متقلم کے لیے اب وہ واحد متقلم چاہے مذکر ہو یا مونس ہو فرماتے ہیں افعالو واحد مذکر وہ مونس متقلم افعالو یہ واحد مذکر مونس متقلم کے لیے یعنی واحد متقلم کے لیے چاہے وہ مذکر ہو اور چاہے مونس ہو لہذا عورت کہے گی کہ میں کر رہی ہوں تب بھی وہ افعالو کہے گی مرد کہے گا میں کر رہا ہوں تب بھی وہ افعالو کہے گا والنفعلو اور آخری سیغہ جو ہے نفعلو ہے نفعلو کس کس کے لیے آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو نفعلو تسنیہ اور جمعہ کے لیے بھی ہے تسنیہ کے لیے بھی ایک سیغہ آتا ہے نفعلو اور جمعہ کے لیے بھی ایک سیغہ آتا ہے ایسی ہی نفعلو تسنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور جمعہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے ایسی تسنیہ مونس کے لیے بھی آتا ہے جمع مونس کے لیے بھی آتا ہے اگر متقلم ہو تو متقلم تسنیہ تسنیہ متقلم اب بیٹا بولنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے اور اس میں کئی شریف ہو جاتے ہیں تو اس کو متقلم معل غیر کہتے ہیں فرماتے ہیں وَنَا فَعَلُوْا تسنیہ وَجَمَع مُذَكَّر وَمُونس تسنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے جمع کے لیے بھی ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے مونس کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن کس کے لیے کہتے ہیں متقلم معل غیر یہ نہ فعلو متقلم معل غیر ہے یعنی اس میں ایک متقلم ہوگا اور غیر بھی اس کے ساتھ شریف ہوں گے تو متقلم معل غیر جیسے میں نے کہوں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھ تو میں ایک رہا ہوں یا کوئی ایک آدمی سب کے سامنے سب کی طرف سے وقالت کر دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے تم سب لوگوں نے تو یہ کہا حالانکہ اس سے ایک وقالت کرنے والے ایک آدمی نے ہی بولا لیکن کہتے ہیں کہ تم سب لوگوں نے یہ کہا کیونکہ اس کی طرف سے اس نے وقالت کیے تو سب کی طرف حکم راجع ہوگا تو اب ایسی صورت میں اسی کو متقلم معل غیر کہیں گے ٹھیک ہے جیسے میں اور آپ سب مل کر مل کر کسی کوئی ایک فیصلہ کریں پھر میں بولوں اور کہوں کہ ہم سب کا یہ کہنا ہے تو اب بول تو میں اکیلہ ہی رہا ہوں لیکن آپ سب لوگوں کے ساتھ میں میں تو اس لئے اس کو متقلم بالغیر کہیں گے اس لئے اس کے لئے سیغہ استعمال کریں گے متقلم معل غیر کا یعنی نفعلو یا نقولو اس بات مزار مجھول یہ تو بیٹا مزار معروف مصبت کی گردان ہو گئی اب مزار مجھول کی گردان تو مزار مجھول کی گردان میں کیا ہے علامت مزارے کو صرف زمہ دے دینا ہے باقی گردان وہی رہے گی جیسے یفعالو تھا اب یہاں پر یفعالو کر دیا جاگا علامت مزارے کو زمہ دے دیا جاگا باقی پوری گردان ویسی ہوگی وہی ایک فرمانہ ہے یہ مزارے مصبت مجھول کی گردان ہو گئی اب بیٹا مزارے منفی معروف کی گردان اور مزارے منفی مجھول کی گردان اب مزارے کو چونکہ منفی بنانا ہے تو لا داخل کرنا ہے لہذا جو یفعالو تھا مزارے معروف اسی پر لا داخل ہو کہہ دو لا یفعالو تو یہی مزارے منفی معروف ہو جائے گا لا یفعالو اب جو یفعالو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا اب لا یفعالو کا معنی ہوگا وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے ایسے ہی فعل مزارے مجھول پر لا داخل کر دو یا جیسے یفعالو تھا فعل مزار مجھول اس پر لا داخل کر دو کہہ دو لا يفعلو تو یہی فعل مزار منفی مجھول ہو جائے گا پوری گردانے بوئی کر لینا جو کہ یا فعلو یا فعلانے یا فعلونہ کی جیسے وہ گردانے کی تھی بیسی لا داخل کر کے منفی بنا کر پوری گردانے کر لینا صاحبی کتاب اشارہ فرما دے رہے ہیں فرماتے نفی مزار معروف لا يفعلو لا يفعلو لا يفعلو عن کلمے کی تیروں حرکتوں کے ساتھ ایسے لا داخل کر دیا ایسے ما بھی داخل کر کے منفی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ما يفعلو ما يفعلو نفی مزار مجھول مزار منفی مجھول کی مثال فعل مزار پر لا داخل کر دو ما داخل کر دو جیسے کہ لا يفعلو اور ما يفعلو تو یہاں تک بیٹا فعل مزار منفی مجھول تک آپ نے پڑا بس آپ لوگ گردان ایک رٹ لیں گے ساری گردانیں آپ کو یاد ہو جائیں گے مزار مزار پر تک ویدید که مزار مزار پر تک لنفید یاد ہو جائیں گے